عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم طلبہ کیسے ہیں آپ امیدیں ٹھیک ہوں گے تیاری ٹھیک جاری ہے تو آج میں لیکچر نمبر فورٹی سکس میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں یہ جو لیکچر ہے یہ چپٹر نمبر نائن سے متعلق ہے اس میں ہم ایک تو چپٹر نمبر نائن کے تمام بنیادی کونسیپٹس کو سٹڈی کریں گے مزید ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس لیکچر سے ریلیٹڈ کون سے ایسے questions ہیں جو فائیو ایر پیپرز میں آئے ہیں تو میرا مین فوکس یہ ہے کہ جتنے ایم سی کیوز جتنے شارٹ questions ساپکا پیپرز میں آ چکے ہیں آپ کی پریکٹس پروپر ان کے ساتھ ہو جائے تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں جو تو آج کا segment میں آپ لوگوں کے پسندیدہ portion سے شروع کر رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے وہ کون سا ہے ایم سی کیوز کا تو آپ ایم سی کیوز کو کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں لہٰذا میں آج start ہی ایم سی کیوز سے لے رہا ہوں تو تاکہ آپ کے concepts کی revision ہو جائے تو پہلا question اس زمین میں دیکھیں جی کیا ہے تو جیسا کہ ہمیں پہلے question میں بتایا گیا the system in which angle is measured in radians is called what تو ڈیسٹورنٹس اگر آپ definition کو دیکھیں تو یہ circular system ہے تو ایسا system کہ جس system میں angle کو radians میں میر کیا جائے اس system کا نام ہوتا ہے circular system question number two in one hour the hour hand of the clock turns through an angle جب ایک گھنٹہ گزرتا ہے تو جو گھنٹے والی سوئی ہے وہ کتنا فاصلہ تیع کرے گی اس کے لیے میں آپ کو یہاں پر ذرا گھڑی بنا کر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھیں ڈیسٹورنٹس اگر آپ observe کریں گھڑی اس طرح سے ہوتی ہے اب اس میں اگر آپ پہچان کریں تو یہاں کہیں بارہ ہوتا ہے یہاں کہیں چھے یہاں تین اور یہاں نو تو یہ تین حصوں میں مزید یہ portion تقسیم کیا ہوا ہوگا تو یہاں کہیں ایک بجے گا پھر دو پھر تین اس طرح یہ سستہ چلتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا جو گھڑی کا ڈائل ہے اس میں 12 آورز جو ہیں وہ ایکول کس کے ہوتے ہیں پورے چکر کے اور جو پورا چکر ہے اس میں ہوتے ہیں 2 پائی ریڈینس تو اس کا مطلب اگر آپ کو 1 آور چاہیے تو آپ 12 سے ڈیوائیڈ کر دیں اس طرف تو دیکھیں کیا ریزلٹ آئے گا آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی ہم سرکل لیں that is suppose ایسا ایک سرکل ہو تو اس سرکل میں جو آرک لیندھ ہے اسے آپ ایل سے ریپزنٹ کرتے ہیں جو ریڈیس ہوتا ہے اسے آر سے یہ بھی ریڈیس یہ بھی ریڈیس یہاں پہ جو انگل ہوگا اسے تھیٹا سے ریپزنٹ کریں گے تو آرک لیندھ کا اور ریلیشنشپ جو ہوتا ہے ریڈیس کے ساتھ وہ ایل اس ایکول ٹو آر تھیٹا ہوتا ہے تو ویری سیمپل سی آپشن کو آپ ٹک کر دیں گے the sum of the angles of a triangle is جی ہوئی بھی آپ کے پاس اگر triangle دی گئی ہے تو اس کے angles کا sum sum of angles of triangle تو triangle میں ایک جنرل سا concept یہ ہے کہ triangle کے جو تمام angles کا sum ہے وہ equal to ہوتا ہے 180 ڈگریس triangle تین سائٹس ہے نا تو ویسے بھی میں نے آپ کو ایک بتایا تھا فامولا کیا ہوتا ہے کہ آپ پائی لے لیں اور اسے ملٹیپلائی کر دیں کس سے n-2 سے ٹھیک ہے جی تو n-2 n-2 کو ملٹیپلائی کر دیں پائی سے یہ آپ کو total angles بتائے گا اب یہاں triangle ہے تو triangle کے کتنی سائٹس ہے you will say 3-2 تو پائی سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آجے گا 1 پائی اور آپ کو پتا ہے ایک پائی میں 180 ڈگریس ہوتے ہیں تو یہ b option آنسور ہوگا 5 پائی بے 4 کو convert کرنا ہے radians میں دیا ہوئے اور آپ اسے ڈگریس میں convert کرنا چاہتے ہیں تو 5 پائی بے 4 تو آپ کو پتا ہے پائی کی ویلی کتنی ہوتی ہے جی very simple پائی کی ویلی ہوتی 180 ڈگریس divide by 4 تو 4 کو اسے divide کریں you will get 5 into 45 جی تو پینتالیس کو اسے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کتنا انصر آجے گا it will be 225 تو اس طرح سے dear students آگر آپ result کو دیکھیں تو کونسا result ہوگا it should be d option number d آگے بڑھتے ہیں 2 پائی بائی 3 اس کو ہمیں دیکھنا ہے 2 پائی بائی 3 تو اس کے solution کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو 2 پائی بائی 3 is equal to یہ بھی ویسی dear students کیا ہوگا 2 پائی بائی 3 تو we can write it as 2 پائی over 3 solve کرتے ہیں جی اسے 2 over 3 ویسے نینے دیتے ہیں پائی کی جگہ آپ value put کر دیتے ہیں 180 تو کتنا ہو جائے گا 2 multiplat with 60 تو 120 تو اس طرح سے result آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ 120 ہوگا right ساتھ وان question دیکھیں جی اس میں کہا جا رہا ہے 1 degrees is equal to آپ کو پتہ ہے کہ اگر 180 degrees ہوں تو یہ برابر ہوتے ہیں پائی radians کے تو اگر آپ کو 1 degree کی value چاہیے تو simply آپ 180 سے divide کر دیں تو دیکھیں ایسا کہیں options میں دیا ہے 7th کے option میں دیا ہے آٹھوہ question ہے right angle نام سے ظاہر ہے right angle تو 90 angle کو کہتے ہیں تو یہ option c central angle of an arc of a circle whose length is equal to the radius of the circle ہا یہ definition دی بھی radians کی تو یہ آپ b option کو tick کر دیں گے یہ آگے دیں گے ہم ریڈین کے definition بھی پڑھیں گے کہ کوئی بھی arc length circle کی جس میں radius اور arc length برابر ہو تو ایسی صورت میں center angle بنتا ہے تو یہ definition تھی آگے کہتا ہے area of circular region of area of sector آپ کو پتا ہے sector کیا ہوتا ہے کہ جب دو radius ہوں ایک radius اس طرف ہے اور اس طرف سے ایک arc length لیں تو اس کے درمیان جتنا سارا یہ علاقہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں sector یہ sector ہے this is your center اور یہ سارا sector ہوگا تو sector کا فامولہ کیا ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں area of sector کا فامولہ ہوتا ہے 1 by 2 r square theta sector کا فامولہ پوچھا تھا اس نے question number 11 میں کہتا ہے which of the following is quadrant angle quadrant which of the following is not quadrant اب دیکھیں quadrant کہاں کہاں ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ 0 یہاں کہیں ہوگا 90 یہ کوئی ہوگا 180 270 اور یہاں واپس 360 تو جو angles بنتے ہیں coordinates پہ یہاں 0 ہوگا یا پھر 2 پائی ہوگا یہاں ہوگا پائی یہ ہوگا پائی یہاں ہوگا 3 پائی تو یاد رکھیں یہ چار main angles ہیں 2 پائی 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 اور 3 پائی پائی اگر ان کا کوئی product ہوگا تو وہ coadrental angle ہے otherwise وہ چاہتے ہیں جو ہے وہ بھی Quadrantal ہے کیونکہ وہ بھی Pi by 2 کی format میں ہے تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا جو جس کی شکل کیا ہو Pi by 2 Pi 3 Pi by 2 یا 2 Pi اس شکل میں ہوگا وہ Quadrantal ہوگا باقی سارے Quadrantal نہیں ہوں گے یہ ایک option جو Quadrantal نہیں ہے وہ آپ کو پتہ لگیا کہ Option number C ہے Question number 12 میں کہتا ہے One degree is approximately equal to تو اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابھی آپ degree کی value نکالیں تو یہ تھی 1 by Pi by 180 radians تو dear students یہاں پر ایک ہی بات کروں گا calculator زندہ بات کیونکہ Pi کی value ہوتی 3.14 180 سے divide کریں calculator زندہ بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3.14 کو divide کر دیں 180 پر تو جب اسے آپ solve کریں گے result آجا ہے کہ 0.0175 so this should be your required answer تو یہ دیکھیں اور 7 radians بھی لکھنا ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں A option میں ایسا نہیں ہے B option answer یہی ہے لیکن وہاں degree لکھا ہے تو آپ نے بھولنا نہیں ہے احتیاط سے 4 options کو دیکھنا ہے تو آپ اگر third option کو دیکھیں تو اس میں کچھ ایسا result دیا ہے کہ جس میں 0.0175 بھی لکھا اور radians بھی لکھا ہے تو یہ جو Part B ہے یہ انہوں نے بس آپ کو چکر دینے کے لیے دیا ہے 13 question دیکھیں اس میں کہتا ہے 3 pi by 4 radians is equal to تو یہ simple سا question ہے جس میں آپ نے اس کے portion اس طرح کرنے کہ اس کو آپ نے degrees میں convert کرنے ہیں تو 3 pi by 4 ہے pi کی value آپ 180 پوٹ کریں 180 کو جب ہم 4 پہ divide کرتے ہیں you will get 45 45 کو 3 سے multiply کریں تو 135 تو 135 یہ جناب c option ہے ہی اسی کی تو very simple بہت آسانی سے آپ اسے حل کر لیں گے آگے بڑھتے ہیں the vertex of angle in standard form ہاں جی vertex of angle angle جب بھی آپ standard form میں لیں گے کسی بھی angle کو تو standard form کا مطلب ہوتا ہے you are starting at origin یہ origin ہے origin کے coordinates سمیشہ کیا ہوتے ہیں 0-0 so your option is d پندروا mcq دیکھیں pi by 2 radians is an angle ہاں جی pi by 2 pi by 2 جو ہوتے ہیں وہ دراصل 90 کا ہے اور 90 کے angle کیسے ہے کہتا ہے acute آپ کو بتا ہے acute کا مطلب ہوتا ہے less than 90 تھوڑی سی بات یاد رکھ لیں less than 90 کو acute کہتے ہیں پھر اگلا کہا اس نے obtuse obtuse کا مطلب ہوتا ہے greater than 90 greater than pi by 2 ٹھیک ہے greater than 90 جب وہ کہہ رہا ہے straight اس کا مطلب ہوتا ہے equal to 180 تو جناب ان تینوں میں سے کیا آنسر ہو سکتا ہے تو آپ کہیں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ angle تو pi by 2 تو ایک ہی option بچتی ہے quadrant تو یہ quadrantal angle ہے pi by 2 is what quadrant تو وہاں بھی ہم نے اسی طرح سے اس کی understanding کو take up کیا تھا now welcome dear students to the shard questions کہ convert the sexes decimal measures of the angles into radians جی تو sexes decimal میں آپ کو دیا ہوئے 54 ڈگریز دیا ہوئے ہے جبکہ 45 یہاں اس کے پر ڈیش 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 ہم پڑھتے ہیں اسے ہم پڑھتے ہیں minutes تو ہمارے پاس criteria کیا ہے radians میں convert کرنے کا radians میں convert کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 180 degrees ہوں تو پائی radians کا ایک پل ہوں گے تو اس کا مطلب پہلے آپ دیگری ہوگی ساری تو آپ اسے 1 degree is equal to 5 over 180 radians تو it is very simple کہ اگر آپ نے radians میں convert کرنا ہے تو آپ جو minutes اور seconds دیئے گئے اس کو پہلے degrees میں تو یہاں پہ چکے minutes ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ minutes کو کیسے convert کرتے ہیں آپ یہاں plus ڈالیں 45 دیئے 15 3 اور 15 4 تو یہ آپ کے پاس آنسر آجے گا اگر آپ چاہیں تو اس کا LCM لے لیں تو اگر ہم یہاں اسی step میں LCM take up کریں تو 4 4 16 20 plus 1 21 اور یہ ہو جائے گا 3 over 4 تو یعنی result آپ کے پاس یہاں کیا کرنا ہے ریڈین میں تو اب آپ نے کیا پڑھ تھا کہ 1 degree is equal to pi to اگر آپ اسے convert کرنا چاہتے ہیں ہم بڑی آسانی سے کر لیں گے آپ کہ 219 over 4 تو آپ کو دیئے میں کیا ہے degrees تو اگر آپ نے 219 over 4 کو radians میں convert کرنا ہے تو آپ اسے سکتی لہٰذا آپ کے لسکتے 219 pi اور 18 کو 4 سے multiply 72 اور یہ 0 ویسے کا ویسے تو یہ radians میں آپ کا answer ہو جائے گا تو بہت simple سا ہے اس کو attempt کریں آگے ایک اچھی definition آگے یہ کہتا ہے define angle and the terminal angle ٹھیک ہے پہلی بات یہ angle کیا two rays with common starting point form and angle اگر آپ کے پاس ایک ray موجود ہے اسے آپ o a کہ دیں اور دوسری ray موجود ہے اسے آپ b کہ دیں تو ان دونوں کا vertex یہ دیکھیں یہ جو point ہوتا ہے اسے common point یا vertex کہتے ہیں چونکہ ان کا vertex common ہے لہٰذا یہ یہاں پر جو portion develop ہوگا دونوں rays کے درمیان اس کو angle کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں one of the ray of the angle is called initial sides and other is called terminal sides تو جہاں سب start کرتے ہیں یہ افتدائی ہے یہ initial side اور یہ terminal side ٹھیک ہو جی initial اور terminal sides آپ angle کی پتلا لگ پھر آگے چلتے ہیں اب دوسری definition کی طرف co terminal angle کیا ہوتا ہے یہ اس کی اگلی definition پوچھے گئی ہے there can be many angles with same initial and terminal sides ایک سے زیادہ angles ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی initial side بھی same ہو اور final side بھی same these are called what co terminal angles اگر میں یہاں ایک angle لیتا ہوں let us pose this much and is this much اب اس میں میں نے initial side لی ہے o a اور final side لی ہے o b اگر میں یہاں let us suppose بڑھتا ہوں angle میں تو آپ نے o a سے o b تک گئے let us suppose کہ یہ angle آپ کے پاس 40 degrees ہے very simple تو پہلا angle آپ کے پاس 40 degrees ہے but if you take another angle like this کہ آپ یہاں سے move کرتے ہیں پورا چکر لگا کے پھر واپس یہ پر آ جاتے ہیں تو یہ ایک ادھر angle ہے اب اس angle نے کتنا travel کیا ایک پورا چکر مکمل کیا یعنی 360 degrees اور 40 degrees مزید تو اس کا مطلب یہ جو نیا angle ہے تو اس کے لیے بنیادی طور پر کہہ total angle کتنا ہو جگا ہے it will be 400 degrees ٹھیک ہوگی تو یہ دونوں 400 degrees اور 40 degrees یہ دونوں ایک دوسرے کے core terminal angles کہلاتے ہیں تو اگر آپ سے پوچھے 400 میں اور 40 degrees میں کیا similarity ہے we will say these are the core terminal angles یعنی ان کے terminals کا starting اور ending point same ہوگا define radian جناب یہ تو اوپر میں mcq میں بھی کر لیا تھا تو radian is the measure of the angle subtended at the center of the circle of an arc whose length is equal to the radius of the circle یہ اگر ہم ایک circle لیتے ہیں تو اس سرکل کا کوئی center ہوگا اب center سے لے کر آپ edges تک آپ دیکھ رہے یہ radius ہے یہ portion ہے arc length اگر ایسا ہو جائے radius کی length اور arc length یہ دونوں برابر ہو جائیں تو center angle one radian ہوگا center پر بننے angle one radian ہوگا جب arc length this is your arc length and this one is radius جب کبھی radius اور arc length دونوں equal ہو جائیں تو center angle بنتا ہے one radian ہوتا ہے جب میں 1 لکھے 1 سے مراد ہے 1 radian تو یہ جو measurement ہوگی equal to 1 radian ہوگی اور میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ 1 radian کو اگر آپ ڈگریز میں convert کریں تو 57.3 ڈگریز کے پرابر ہوتا ہے right question number 4 کی طرف بہت آسان ہے کیونکہ یہ 75 ڈگریز ہے یہ 6 minutes ہیں تو جو minutes ہیں اس کو ڈگریز میں بدلنے کے لیے آپ ایک بار 60 پر تقسیم کرتے گے یہ ڈگری بن جائے گی یا میں پلس ڈال دینا ہے اسی طرح 30 seconds ہیں تو اسے دو بار 60 پر تقسیم کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ 1 ڈگری جو ہے وہ 60 minutes ہوتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے seconds کا تو اگر ہم ایک ڈگری میں convert کرنا چاہتے ہیں تو اسے 60 into 60 کر دیں گے اور اوپر دو لائنز ڈال دیں گے اس کا مطلب وہ seconds میں convert کرتے ہوں آگے بڑھتے ہیں اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں لینے کی ضرورت ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ٹرمز کیسے سمپلی ہوں گی 65 دیں گے 60 کو ڈیوائیڈ کریں 1 ڈیوائیڈ کریں 32 ڈیوائیڈ 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 ڈیگریز ہم لے لیتے ہیں 120 آجائے گا تو 120 کو لے لیں تو 120 یہاں 75 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا اسے اگر آپ لیں تو 12 اور یہ پورا 1 آجائے گا تو ان سب کو ایڈ کر لیں جناب یہ 90013 مند آگا اور 120 تو یہ ہم نے کیا کیا پوری جو کونٹی تھی اس کو کنورٹ کر لیا کہ اس میں ڈگری میں اس لئے میں یہ 0 کا سیمبل اوپر ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہ ڈگری کر کرتا ہے تو اگر آپ نے ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 ڈگری کس کے برابر ہوتا ہے 1 ڈگری جو ہے وہ پائی اوور 180 ریڈین کے برابر ہوتا ہے تو اگر آپ 900013 اوور 120 اگر آپ دیگری دیا ہے تو اس کو اگر آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو 900013 کو ڈیوائی 120 آپ اسے ملٹیپلائی کس سے کریں گے پائی اور 180 سے اگر دیکھیں کچھ سمپلیفائی ہو سکتا ہے تو سمپلیفائی کر لیں ادروائز آپ اس کو فائنل آنسر کی فارمیٹ میں کہہ لکھیں کہ it will be 900013 18 یہ دونوں ملٹیپلائی کر لیں نا آپ جناب 00 18 کو 12 سے ملٹیپلائی کریں 216 یعنی 216 تو آپ یہاں فائنل کیا رکھ دیں کہ radiance تو اس طرح سے آپ قوانٹی کو radiance میں convert کریں بڑی سیمپل ہے تھوڑی سی کیلکیلیشن کیجئے کہ انشاءاللہ تو what is the circular measure of the angle between the hands of the watch at 4 o clock بہت آسان question یہ اس طرح کے چار ایسی ہے چار بچ چکے ہیں تو ایک دو تین چار بچ چکے ہیں تو ایک بات آپ کے علم میں ہے ڈی students اور وہ کیا کہ گھڑی میں 12 hours جو ہوتے ہیں یہ برابر ہوتے ہیں 2 pi radiance کے تو 1 hour کتنا ہو جائے گا you will say 2 pi over 12 radiance اب at 4 o clock ٹھیک ہے time کتنا ہو چکا ہے 4 o clock جب 4 بجیں گے آپ اسے 4 سے multiply کر دیں تو کیا ہوگا 4 powers گزر چکے ہیں 4 سے multiply کریں اس کو تھوڑا simplify کر لیں تو پائی بی 6 بھی لکھ سکتے ہیں تو اب آپ تھوڑا simplify کر لیں تو result تو اگر آپ اسے ڈگری میں convert کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آگے کہتا find l when theta is given and other quantity is also given ل آپ nے find کر نا ہے formula یہ ہوتا ہے l is equal to r theta ہوتا ہے تو اس میں ایک آپ کو r چاہئے r تو آپ کو دیا وی 18 18 تو بڑا simple سا ہے یہ پوچھ کر دیں کہ r آپ کو دیا وی 18 اور mm میں دیا ہے angle آپ دیا theta بٹ یہ theta سارا سارا degrees میں نہیں ہے آپ کو answer radians میں چاہیے تو theta دیا و دیں گے تاکہ جب یہ solution اس کا ہو جائے تو simplify کر لیں تو کتنا ہوتا 65 اس کو divide کر لیں تو 1 by 3 آج گا اگر آپ ان quaintry آگی ڈگری میں اچھا اب آپ نے اس convert کس میں کر نا ہے 196 over 3 ہے ڈگری تو اگر آپ اس radian میں convert کرنا چاہتے ہیں تو 196 over 3 کو آپ multiply کر دیتے ہے کیسے pi over 180 سے یا pi over 180 کی value آپ کے پاس کتنی ہوتی ہے اب ہم نے تھوڑی دیر پہلے calculate کیا تھا اور وہ کتنی تھی آپ جانتے ہیں کہ value that was 0.0175 تو اس کو simplify کریں تو یہ بنے گا تقریبا 1.14 تو یہ value اٹھائیں جناب آپ یہ وہاں put کر دیں 1.14 تو جیسی ہم یہ value put کریں گے 18 mm سے multiply کریں تو you will get 20.52 mm تو یہ جیسی سٹوڑنٹ ساپ ک final result ہو گیا کہ convert success in radians تو آپ پہلے والی quantity میں نے بتائی تھی 180 degrees equal to pi radians ہوتا ہے یہ standard ہے 1 degree جو ہے وہ pi over 180 کے equal ہو جائے گا radians میں تو اگر آپ کو 150 degrees کی value چاہیے تو آپ 150 کو multiply کر دیں pi over 180 سے تو it is very simple تھوڑا simplify کرنا پڑے گا تو اگر ہم 0 سے 0 cancel کر دیں 5 3 پہ divide کر سکتے ہیں 5 3 is 15 اور 5 6 18 تو 5 5 6 یہ آپ کا required angle ہو جائے گا لیکن کس radians میں تو اس طرح آپ آسانی سے radians میں convert کر سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ cot theta is this cot theta کو دیا وے 15 مٹا 8 ہے okay and the terminal arm of the angle is not in the quadrant 1 اور جو terminal arm ہے وہ پہلے quadrant میں نہیں ہے چاہتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں آپ کے پاس حل کرنے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں cot theta کی تو بیٹا ہم جانتے ہیں cot theta برابر ہوتا ہے cot perpendicular or base تو یہ جگہ جی base over perpendicular ہم اگر یہاں پہ ایک diagram بنا دیں اور بتائیں اسے کہ جناب یہ اگر right angle triangle ہے تو یہاں پر base جو ہے وہ اسے ساب سے بن جائے گی کتنی یہ ہو جائے گا پندرہ اور perpendicular کتنا ہو جائے گا that will be it اس کا مطلب اگر ہمیں ہائی پٹنیوز پتہ لگ جائے تو آسانی سے واقعی quantities کو نکال سکتے ہیں بہت آسان ہے تو پیتھا گورس ثیرم استعمال کرتے ہیں جی تو پیتھا گورس ثیرم کیا ہوتا ہے کہ ہائی پٹنیوز جو بھی ہے اس کا سکیئر لے لیں یہ برابر ہوگا base کا سکیئر اور پلس ہوتا ہے perpendicular کا سکیئر تو ہم اس کو ذرا take up کریں تو base یہاں پر ہے پندرہ اس کا سکیئر اور perpendicular ہے آٹھ اس کا بھی سکیئر تو پندرہ کا سکیئر دو سو پچیس آٹھ کا سکیئر چون سٹ ایڈ کی ایڈ 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 تو اس طرح ہائی پٹنیوز کا سکیئر اگر ہم سکیئر روٹ لیں گے تو ہائی ہوتا ہے کیا یہ ہوتا ہے جی بیس آور ہائی پٹنیوز تو بیس یہاں پر کتنا نکلا ہے جناب ایڈ اور ہائی پٹنیوز سیونٹین اور جہاں تک تعلق ہے دوسری چیز کیا فائنڈ ہونے کے بات کسی سکی 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 ہوتا ہے ہائی پٹنیوز پٹنیوز سکی سکی آٹھ یہاں پر تھوڑی سی ایک چین سکی بتا دوں کس ہوتا ہے بیس آور ہائی پٹنیوز بیس یا پندرہ تھا غلطی سے پوٹ کیا گیا بیس یہاں پر کتنا تھا دیئے میں دوبارہ پٹ کر آج اب ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ کہنا تھا کہ سائنس کے بارے میں انفرمیشن کہتا ہے is not in کوڈرنٹ ون کوڈرنٹ ون میں نہیں ہے کوڈ دیا بھی پوزٹیو ہے تو ہم اگر کوڈرنٹ کے بارے میں بات کریں تو فارمولا کیا ہوتا ہے تی کا مطلب ہوتا ہے ٹینجنٹ یعنی ٹینجنٹ اور کارٹ جو ہے اگر پوزٹیو دیا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو یہ کارٹ جو ہے یہ تیسرے کوڈرنٹ میں ہے اور یا پھر یہ پہلے کوڈرنٹ میں پوزٹیو ہوتا ہے اب اس نے کہہ دیا کہ فرس کوڈرنٹ نہیں ہے تو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کوز ہے اس کا سائنٹ بھی نیگٹیو لے لیں گے اور ثرڈ کوڈرنٹ میں کوشی کنٹ کا سائنٹ بھی تو اس طرح کوز کی فائنل ویلیو کیا آجے گی آپ کہیں گے کوز ثیٹا is equal to minus 15 over 17 جب دوسری ویلیو آپ نے کوشی ثیٹا کی بتانی تھی تو یہ آجے گا minus 17 over 8 so this is your required result بڑا سادھا سا question آگیا question number 9 کہتا ہے find theta when l and r is given تو بہت آسان ہے بہت آسان l is equal to r theta فرم رہ لگائیں l آپ کو 1.5 دیا ہے radius آپ کو 2.5 دیا ہے theta کو calculate کر لیں تو simply ایک arithmetic سی ایک سادھا سی calculation کے بعد آپ اس result کو نکال لیں گے لیکن ایک چیز کا result یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ theta جو ہوگا radians میں ہوگا question number 10 پھر یہ زیادہ simple سا آگیا کہ convert sexagesimal measures in radians تو اس کو اپنے radians میں بدلنا 180 radians تو سارا کا سارا جو question ہے وہ آپ کو degrees میں دیا ہونا چاہیے بٹ یہاں تو کچھ اور ہے بات تو آپ کو پہلا حصہ minutes میں دیا ہوئے دوسرا حصہ seconds میں دیا ہوئے تو آپ کیا کریں گے conversion کریں گے جناب کیا طریقے کار بتایا تھے میں نے آپ کو کہ اگر پہ ڈیوائیڈ کر دیں اب تھوڑا سیمپلی ویکیشن کا پروسیجر ہوگا تو 62 180 یہ تو جناب سیمپلی سہل ہو گیا اور 40 0 سے 0 cancel کر دیں 2 2 4 اور یہ 30 رہ گیا اور یہ 3 رہ گیا 3 3 0 cancel ہوگی یہ 30 تو یہ basically آگیا 1 90 سے آپ simplify کریں گے تو 90 LC 92 180 اور plus 1 تو یہ 181 ڈگریز بن گیا تو میں یہ ٹھوڑی بریکٹ ڈال دیتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ یہ پوری کی پوری فریکشن ہے ایک ہی تو اب آپ کو اسے convert کرنا ہے تو 181 over 90 اگر آپ degrees دیئے گئے ہوں تو بڑی آسانی سے آپ اسے convert کریں 181 over 90 ہے اس کو pi over 180 سے multiply کر دیں تو دیکھیں اگر کوئی cancel ہو سکتا ہے تو اسے آپ cancel کر دیں نہیں ہو سکتا تو ہم اسے لگ دیں 181 pi اس کو اس سے 0 0 18 کو 9 صرف دیں گے تو آج 162 تو یہ جناب آپ کا answer ہوگا radiance میں next question میں کہتا ہے evaluate the volume تو اس میں تھوڑا سے یہ ہے کہ آپ کو values یاد رکھنی پڑے گی کون سی value کس کے برابر ہوتی ہے میں سے یہ آجے گا 1 plus 1 تو under 3 کا scale ہو جائے گا اور minus 1 over میں آگیا یہ under 3 اچھا ادھر جب 1 plus 1 کو add کرتے ہیں تو اگلے step میں 2 بنا کر لکھ سکتے ہیں تو بچو یہ آجے 3 minus 1 over 3 under 2 into 2 تو finally answer کے آگیا 2 پر 2 رہ گیا اور نیچے آجے 2 into under root 3 اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ values ہیں جو cancel ہو سکتی ہیں جیسے 2 2 سے cancel ہو سکتا ہے تو you will get only 1 over 3 so this is your required answer question number 12 میں کہتا ہے کہ prove that the identities تو یہ آپ کو identity دی گئی ہے اس کو simplify کریں تو میں اس میں یہ کروں گا کہ left hand side کو take up کر لوں گا تو یہاں آپ دیا رہ گیا second theta plus 10 theta اور second theta minus 10 theta تو اس پر میں ایک identity لگا دیتا ہوں وہ کہہ کہ جب آپ کو ایک term a plus b دی گئی ہو اور دوسری a minus b اور minus tangent theta کے لئے بھی square ہو جائے گا تو آپ پتہ secant theta رہ جائے گا minus کیا آج گا tangent theta اب یہاں پر میں ایک اور identity use کرتا ہوں اور وہ کیا ہوتی ہے کہ 1 plus tangent theta is equal to secant theta یہ بڑی popular identity ہے یہ میں 1 plus tangent theta کی جگہ اس theta minus اب یہاں bracket ڈال کے جگہ پہ آپ یہ value put کر دیں تو آپ کے پاس چاہے secant اگر ہم secant کی جگہ پٹ کر دیں تو زیادہ بیٹر ہے secant کی جگہ لکھ دیں 1 plus 10 theta اور minus کیا جگہ 10 square theta تو یہ دونوں values آپ پس میں cancel ہو جائیں تو آپ کے پاس finally 1 رہ گیا تو یہ 1 ہی آپ کا result ہوگا تو چکہ 1 ہی proof کرنا تھا right inside پہ تو آپ کہیں کہ this is equal to right inside تو یہ proof ہوگیا ہے question number 13 ہے یہ بھی previous question کی طرح 1 quadrant first quadrant میں کہنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ سارے کے سارے values جس positive ہوں گی تو یہ 12 13 تو بہت آسانی سے اگر آپ کو sign دیا گیا ہو تو آپ آسانی سے cause بھی نکال سکتے ہیں کیسے تو 1 minus 12 over 13 whole square LCM لیں جناب کیا آجے 169 minus 144 over 169 تو simplify کرتے تو 25 بٹا 179 تو یہ cause کے theta کے ہے تو اگر آپ کو صرف theta کی value چاہیے تو finally آپ کیا لکھ سکتے ہیں آپ کہ جی cause theta will be equal to 5 over 13 تو یہاں پہ میں نے sine plus اس لئے ڈالا ہے کہ اس نے کہ دیا تھا کہ terminal arm is in the first quadrant تو یہاں اوپر identity کون سے use کی ہے آپ نے identity یہ value use کی ہے سائنس کے theta plus cos is equal to 1 یہ بڑی simple سی identity ہم نے use کی ہے تو سائنس values بھی آگی سائنس کی تو پہلے سے موجود تھی تو cos کی بھی نکلیں تو اب اگر اپنی tangent کے value لینی ہے تو tangent کیسے حل ہوتا ہے تو یہ میں یہ حل کر دیتا ہوں تا کہ باقی تمام values ہم یہ سے نکال لیں تو tangent theta کی کی ہوتی ہے آپ مہیں تن theta ہمیں تب ملتا ہے جب ہم sine theta کی value کو divide کر دیں cos theta سے sin theta کتنا تھا جنال that was 12 over 13 آج cos theta 5 by 13 آج بٹے کی نیچے بٹا اسے اوپر لے جائیں 12 over 13 into 13 over 5 simplify کریں گے you will get 12 over 5 آج جہاں تک تعلق ہے تمام trigonometric ratios کا تو دیکھیں sine تو موجود ہے آپ کے پاس cause بھی موجود ہے اور tangent بھی آج کیا کیا values نکلی ہیں sine کی value 12 over 13 تو cause کی values can نکلی ہیں جی it is 5 over 13 جب کے tangent کی value کیا ہے 12 over 5 تو یہ values اب یہاں put کر دیں آج اب آپ جانا ہے ان کی reciprocal identities کی طرف تو sine کا reciprocal کیا ہوتا ہے cosecant cause کا reciprocal کیا ہوتا ہے جی second ہوتا ہے اور tangent کا reciprocal ہوتا ہے جی caught تو بہت آسانی کے ساتھ آپ values کو put کریں اب دیکھیں sine کی جو value تھی اس کا reciprocal یہ کتنا ہے 12 over 13 آپ اسے just reciprocal 13 over 12 کر یں second کی value کہتی 5 over 13 آپ آگے دیکھتے ہیں یہ 12 over 5 ہے تو اس کا reciprocal کیا جائے گا 5 over 12 تو very simple اس طرح سے آپ ان کی values کو آسانی سے evaluate کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں آگے question number 14 کی طرف اس میں کچھ کہا گیا ہے identities کو آپ proof کریں تو ہم یہاں پہ take up کریں left hand side کو جس میں آپ کو دیا ہے cot square theta minus cos square theta اب آپ identity میں value put کرتے ہیں تو اب values کیا put کریں گے اب cot کی جگہ آسکتا ہے cos square theta over sin square theta کیونکہ ہم value جانتے ہیں کہ جب بھی cot put کریں cot ہوتا ہے cos over sin یہ میں identity اس کی جگہ use کر رہا ہوں minus کی آج جگہ cos square theta آپ ان کا LCM check up کریں LCM آج جگہ sin square theta یہاں پر آج جگہ کیا cos square theta minus cos square theta into sin square theta اب these students اس میں سے ہو کے سکتا ہے cos square theta can be taken as common تو باقی رہ جگہ 1 minus sin square theta اور آپ کیا جانتے ہیں کہ 1 minus sin square theta کس کے برابر ہوتا ہے cos square theta 1 minus sin square theta cos square theta over کیا جی sin square theta اب cos square آگیا تو اس کی جگہ آپ پیسے رہنے دیں گی cos square theta یہ ویسی آگیا جب کے جو cos square س جگہ تو آپ کی مرضی ایسی رہنے دیں یا تھوڑا order بدل دیں کیونکہ order میں cot کو پہلے لکھا گیا تو اوکے آپ cot کو پہلے لکھ دیں into cos theta تو cos theta کو بعد میں لکھ دیں تو دیکھیں اوپر right hand side پہ آپ نے یہی proof کرنا تھا تو یہی آپ کی requirement تھی question number 15 میں دیکھتے کہتے prove that the following identities تو اس میں آپ نے prove کرنا ہے left hand side کو take up کرتے ہیں جس میں آپ کو دیا رہا ہے tangent theta ہے اور plus cot theta ہے tangent آپ جانتے ہیں کہ یہ sin theta over cos theta ہوتا ہے cot کے multiply ہوگا تو آپ کے لکھیں sin theta اور یہ cause multiply ہوگا تو یہ جائے cos theta یہ پر ایک identity use کر رہا ہوں کیا que sin theta plus cos theta لیا جائے تو answer 1 آتا ہے تو لہٰذا یہ اوپر والی identity کو ہم replace کرتے ہیں اس کی جگہ ہم لکھیں 1 over میں ہے sin theta times into 1 over cos theta اب آپ پتہ sign کا ulet 1 over sign کس کے برابر ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہم لکھیں کہ 1 over sign ہوتا ہے برابر اس کے cosecant theta کے اور 1 over cos کس کے برابر ہوتا ہے secant theta کے which is equal to the required right inside right inside پہ آپ نے یہی value دوبارہ سے place کر دی تو آخر میں کیا لکھوں گا wish you best luck ٹھیک ہے for your exams آپ تیاری کرتے رہیں اور میری instruction آپ کو یہ ہے کہ میری چینل کا باقاعدہ ایک link آرہا ہوگا آپ اس چینل کے link کو click کر کے آپ اسے subscribe کر لیں تا کہ میری ہر ویڈیو فائی ویئر پیپرز کے solutions آپ تک پہنچاؤں اور آپ بہترین کامیابی سمیٹیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ السلام علیکم